بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امناظرین کچھ نیوز اپ ڈیٹس اور ان کی تفصیلات لے کر آپ کی ختمت میں حاضر ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کا نیوز بلاغ سب سے پہلے ہیڈ لائنز ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ جو کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کی سسٹر ہیں ان کے عمران خان بارے تاثرات ان کی ایک ویڈیو سامنے آگئی ہے اور حافظ سعید حسن رزوی صاحب کے ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کی فیملی کے ساتھ کیسے تعلقات رہے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے اور ناظرین چاند کی رویت کے حوالے سے کیونکہ کچھ جگہوں پر نئے چاند چل رہے ہیں اور عید کا چاند بھی چلنے والا ہے اور کل سے نہیں بلکہ پرسوں سے جو ہماری رویت حلال کمیٹی ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی مختلف شہروں میں شوال کا چاند دیکھنے کے لئے کمیٹییں بیٹھیں گی اس حوالے سے ہماری قوم کن طبقات میں تقسیم ہے اور کس طرح سے کریٹی سائز کیا جائے ہے اسلامی کا ڈیالی جوئی کو اور یہاں پر سائنس سے نتنے دلائل دیے جا رہے ہیں اس پر میں روشنی ڈالوں گا اور جو حقائق ہیں چاند کی رویت کے حوالے سے کہ کتنا خرچہ آتا ہے چاند کی رویت کے لئے چاند کی رویت حلال کمیٹی کتنا پیسہ لے کر چاند دیکھتی ہے اور اس پر کون سا غلط نیریٹی پیش کیا جاتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ حقائق کی روشنی میں شیر کریں گے آگے بڑھتے ہیں جداہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی جی پیر شف شف سرکار اور خطیب یا خطیب اور ارقرار الحکن سید ارقرار الحسن سید کا جو پھڑا چل رہا ہے وہ کسی بھی آنگ سے اور کسی بھی شخصیت سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ٹرینڈ میں یہ نیوزیں چل رہی ہیں ان پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور کرسمس ٹری بنانے والے مشہور و مروف شخصیات کے بیٹے اور اہل خانہ پکڑے گئے کہ وہ اسلامی تہوار مناتے ہوئے ان کے ویڈیوز اور پکچرز وائرل نہیں ہوتی تاہم کرسمس ٹری بناتے ہوئے اور کرسمس مناتے ہوئے اور کے کارتے ہوئے ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوں گی پاکستان کے اندر وہ اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن اسلام کی مخالفت میں ہر وہ کام کر جاتے ہیں جو کرنے والا نہیں ہوتا اور مولانا تارک جمیر صاحب نے بھی یوں ٹرنگ لے لیا اس پر چلتے ہیں چلیں جی خبرنامے کا تفصیل کے ساتھ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر فوجیہ صدیقی صاحبہ جو کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحب کی بہن ہے صاحبہ کی بہن ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لنگڑا خان ہے یہ ملعون خان ہے یہ جو قیدی نمبر آر سو چار ہے جو کتے پر بھی پرنٹ ہے جو گٹر بھر بھی پرنٹ ہے اس خبیس نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے لانے کے نیریٹیو کے لیے اسلامی کا ڈیالوجی کو اپنے ساتھ ملایا وہ مذہبی جذبات اور وہ لوگ جو ام احمد یعنی اس قوم کی بیٹری ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحب کے لیے صاحبہ کے لیے جذبات رکھتے تھے ان لوگ کے ووڈ بینک کو کیش کیا اور بعد میں لوگ کے مختلف طریقوں سے ذہن سازے کیا اب کچھ ایسے یوت یہ بھی ہیں جو ماں اور بہن کے نکاح کے لیے بھی عمران خان کو یا بغیر نکاح کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں کچھ لوگ اس فاسق کو فاجر کو مادر کے ساتھ مرشد تک گردانتے ہیں میں خیر انسانوں کا قائل ہوں یہ انسان کہلوانے کے بھی حقہ دار نہیں ہے یہ لوگ جیسا کہ کہہ رہے ہیں حالانکہ پچھلے بھی لوگ میں میں نے کوئی حقیقت جو ہے وہ اوپن کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ چاہتا جتنی اس نے فین فائل بنگ حاصل کی تھی یہ چاہتا تو شریعت کا نظام لا سکتا تھا شریعت کا نفاظ کر سکتا تھا اگر یہ شریعت کا نعرہ لگاتا تو جو اس کے تہیں بلکہ تمام سیکولورزم کے تہیں جو اسلامی کا ڈیالوجی کا اسلامی شریعت کے نفاظ کا اسلامی نظام کا چورن بیچنے والی جتنی بھی سیاسی وگیر سیاسی جماعتیں ہیں وہ کھڑی کھڑی ختم ہو جاتی اور عمران کا ہی ڈنکہ بچتا لیکن کیا کریں اس کے لانچ کرنے والے بہنوں اور بھائیو میں ان کے ذاتی مخالف نہیں ہوں نہ میری کوئی سیاسی ذاتی جماعت ہے لیکن صرف افسوس ہوتا ہے کہ میری قوم کے بیٹے دجال کے ہتھے چل رہے ہیں یہ دجالوں کا ویل ٹرینڈ یہودی ایجنڈ ہے اور وہ الومینیٹی لوگوں کا یہ ایجنڈ ہے ان کا ہی ٹرینڈ کرتا ہے یہ آستہ آستہ عوام کی ذنسازی کرتا رہا ہے اور پاکستان کے بلکہ دنیا کے تمام جو لمحازمات تھے سوشل میڈیا انسائیکلوپیڈیا اس نے اس کو برپور سپورٹ کیا ہر جگہ پر اس کو دکھایا گیا اس کے نیریٹیو کو عوام ان ناس کو سنوایا جا گیا اور مختلف سکرینز کے ترکیوں کے عوام سکرین میں انگیج ہوتی ہے وہ ٹی وی کی سکرین ہو وہ سینما کی ہو وہ موبائل کی ہو وہ فیس بک ہو کوئی بھی ٹول ہو تمام ٹولز پر اس کو لانچ کیا گیا گوگل ایلو گریدم پر روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا جو کہ آج پاکست کیونکہ سوڈان کے یہاں یہاں پر مجھے یاد آگئے کہ سوڈان کی سیچویشن اس وقت بہت خراب ہے وہاں پر خانہ جنگی ہو رہی ہے وہاں کی پولیٹیکل انتظامیاں وہاں کی عوام وہاں کی افواج تمام لوگ دو طبقات میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ویرونی ایجنڈے نے وہاں پر پوری طرح سے اپنا پنجا گاڑ لیا ہے یہ یہود کا پنجا اس قدر گاڑا ہوا ہے کہ سومالیا کی کشفواج اور سومالیا کے ٹیریڈیس وہاں پر آکار سوڈانی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اس کی حالت غزہ اور فلسطین کی حالت سے بلکل مختلف نہیں ہے اس بار میں عید کے بعد انشاءاللہ ایک تفصیلی ویلاغ کروں گا اور عائندہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور اس میں کون کون سے اناثر جہاں وہ کا فرما رہے ہیں اس پر میں تفصیلی ویلاغ کروں گا ڈاکٹر فوجیہ صدیقی صاحبہ کی فیملی کے ساتھ بہت اچھے تلقات ہیں کیونکہ ڈاکٹر آفشا صدیقی صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ہم کردار ادا کیا اور حافظ سال حسین رضوی صاحب جب بھی کراچی گئے تو ڈاکٹر فوجیہ صدیقی صاحبہ کی والدہ محترمہ سے ملے اور ان کے حال خانہ سے ملاقات کی اور عامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی اپنی جنگی میں یہ کیا اور ڈاکٹر فوجیہ صدیقی صاحبہ ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہیں ایک ایسا پولیٹیشن اور مذہبی لیڈر بھی ہے جو ہمارے بیانیوں کو کبھی بھی ٹوٹنے ہی دیتا تھا ان کی کوئی جیسی جلسہ ہو کوئی نیجی محفل ہو وہاں پر ڈاکٹر آفیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے وہ عوام کی اور خود کی اور جماعت کی ذہن ساجی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ تھی حفظ سال حسین رضوی صاحب کے مطلق کو ڈاکٹر فوجیہ صدیقی صاحبہ کی یعنی آفیہ صدیقی صاحبہ کی فیملی کے تعلقات کی سٹوری آگے ملت پڑھتے ہیں چاند کی رویت کے حوالے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے دوست کروڑ کوئی کہہ رہا ہے بیس کروڑ سلانہ ٹیکہ لگتا ہے ہماری معیشت کو چاند کی رویت حلال کمیٹی کی وجہ سے یعنی عوام الناس میں یہ تاثر عام آیا جاتا ہے کہ یہ جو چاند کی رویت کی حوالے سے مختلف مقاتب فکر کے پورے ملک سے جو علماء اکرام کو بلائے جاتا ہے مختلف احیاروں میں رویتی حلال کمیٹیاں بنتی ہیں وہ چاند کی رویت کے حوالے سے جلاس کرتی ہیں رویت حلال کمیٹی ان کی نگرانی میں جلاس ہوتا ہے تاہم کچھ وجوہات کی وجہ سے عمرانی دور میں جیسا کہ ایک بہت بڑا کٹا کھلا تھا جب روزہ تھا اور عید زبردستی کروا دی گئی اس وقت کا فوات ڈبو جس کو جس فاجر شخص کو آج پاکستان کی کورس نے رہا بھی کر دیا ہوا ہے وہ اپنے گھر میں عید منانے پہنچ گیا ہے لیکن ایک شخص نے اسلام کے خلاف سازج کی اور مفتی آزم پاکستان مفتی منیب و رحمان جن کو مسالحت کا شکار ہونا پڑا مسالحت کے بہت زیادہ مائر ہیں انہوں نے مسالحت پسندی اپناتے ہوئے عید چاند کی روجت کا اور عید کا اعلان کر دیا لیکن اگلے ہی دن اپنا گوم و گصہ باہر نکالتے ہوئے میڈیا کے سامنے سوشیل میڈیا کے سامنے اور عوام الناس کے ذہن ساجی کرتے ہوئے پائے گے کہ یہ جو آج کا روزہ ہے اس کی کفارہ میں آپ کل کا روزہ رکھیں تام اس حوالے سے ڈاکٹر شنفہ صدی اللہ جلالی صاحب بھی ایکٹر ہوئے تھے انہوں نے اس حوالے سے بڑی پاسٹیک تنقید کی تھی میں ہنڈر پرسند اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے کیا تھا بلکہ ٹھیک کہا تھا شریعت میں ایسا ہی ہے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان میں کون حق پر تھا یا وہ نہیں تھا ابھی میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ رویت حلال کمیٹی کے مطلق جو غلط فہمیاں عوام الناس میں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ علماء یہ اتنے کروڑ اتنے ملین ڈالرز خرچہ کرواتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ لبرلز کی طرف سے سر سر عوام کی ذہن سادی کی جاتی ہے کہ اس پر یہ لوگ بکواس کریں اور پھر لبرلزم اور یہودیزم سائنس کی روشنی میں جھوٹ موڈ کی رویت کا اعلان کرتے رہے ہیں اور لوگوں کہیں کہ اس کلنڈر کے مطابق آپ روضہ رکھیں خواہ وہ شریعت کے ساتھ چلتا ہو یا شریعت کے منافع ہو یہ اس چیز کو یہاں پر پر موڈ کرنے کے لئے اسی سادش کر رہے ہیں جب کہ حقیقت یہ ہے سابقہ 222 میں جب یہ کٹا کھلا تھا اور ایک خاتون نے اس پر تحقیقات کی تھی اور پاکستان کے کچھ اداروں سے انہوں نے رابطہ کیا تھا اور رابطہ کرنے کے بعد ان کو کہا تھا فیڈبیک دیں آقائق دیں اور وہ مجھے تمام عداد و شمار چاہیے جو رویت حلال کمیٹی کے زمن میں جتنے اخراجات آتے ہیں ان کی تمام سٹیٹمنٹ مجھے چاہیے جب وہ سٹیٹمنٹ اوپن ہوئی اس کو ڈسکلوز کیا گیا تو یہ اقبع کھلا کے رویت حلال کمیٹی کے تمام ممبرز کو پر ممبر جب رویت کے لئے وہ حاضر ہوتے ہیں تشریف لاتے ہیں تو پانچ ہزار پے بطورے ٹی اے ڈی اے دیا جاتا ہے جس میں ان کے سفری اخراجات ان کی رہاش اور کھانا تاہم تمام مقاطب فکر کے یہ علماء اکرام یہ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس کے لئے کوئی اخراجات نہیں لیتے کوئی تنگھا نہیں لیتے صرف اور صرف اس سے مت رضا کرانا طور پر اور پاکستان نے شریعت کی خدمت اور اسلام کی خدمت کے پیش نظر یہ وہاں پر رویت کے لئے پیش ہوتے ہیں تہم بعض اقاعت جو مفتی صاحب نے جو معاملہ کیا تھا خیر اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جاتا تو بڑھتے ہیں آگے اس پر بھی ہم رویت کریں گے چاند رات کو ہی کہ مفتی صاحب کس طرح کی مسالقت کا شکار ہوتے رہے ہیں اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے ان کو آرے ہاتھوں کیوں لیا تھا اس کے پیچھے بہت سارے حقائق اور وجوہ ہاتھ ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سیاسی دین کے قائل ہیں یا گیر سیاسی دین کے قائل ہیں اس پر بھی لازمی روشنی ڈالیں گے اب بڑھتے ہیں آگے پیر شوف شوف سرکار خطیب الحسن اور اکرال الحسن کا پھڑا بہت چال رہا ہے اب اس پھڑے میں یہ دونوں شخصیات ہی انتہائی مشکوک ہیں اب پیر شوف شوف وہ حق خطیب یا خطیب اس پیر کا عقیدہ بھی واضح نہیں ہے اور آج اکرال الحسن نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ صاحب کا صدر یا فضیر اعظم حضار کشمیر صدع یکوب صاحب شوف شوف کے پاس دام کروانے کے لیے پہنچ گئے ہیں اب اس کے بعد ان کا عقیدہ کیا ہے اکرال الحسن صاحب آپ کا خود عقیدہ واضح نہیں ہے آپ نے بہت سارے مواقع پر آنکھیں مودین بہت سارے مواقع پر شریعت کا نظام اسلام کا اسلام کی شعار اسلام کا مزاق اڑایا رہا آپ کی زبان سے آپ گنگے رہے آپ کا کیمرہ دندلا رہا آپ اور عوام کو مکمل یقین نہیں ہے یہ یا تو آپ حق خطیب یا خطیب شوف شوف کو پرموٹ کر رہے ہیں یا پھر دونوں شخصیات ہی مل کر ایک دوسرے کو پرموٹ کر رہے ہیں اس کے یہ حقائق ہو سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی کرسمس کسے اللو کے پٹھے نے منائی جو پاکستان میں ریاست مدینے کا دعویدار ہے اس کے بچے جو اس کے بقول تمام یوتھیاج کے یوتھیاج کے بقول جو ہے وہ مسلمان ہیں کبھی عید کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دکھائے گے کبھی برطانیہ کے اندر کسی مسلمان کی نمازیں جنادہ پڑھتے ہوئے نہیں دکھائے گے کبھی کسی فوتشدہ مسلمان کی فاتحہ پڑھنے کے لیے اللو کا پٹھا خود دکھاتا گیا اور آج تو لوگوں نے محبت کا یہاں تک اندازہ اپنا لیا ہے کتوں پر بھی پرنٹ کرا لیا ہے کیادی نمبر 804 آپ دیکھ بندے کو پانچ ہزار کا نوٹ وہ کہیں سے ایٹی ایم سے رقم نکال کے لایا اس کا لارچ فکر 804 تھا اس علو کے پٹھنے 804 وہاں سے سوشل میڈیا پر نورا پیٹنا شروع کر دیا آپ اس کو یہ پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا 804 مسلمانوں کا خیرخواہ ہے یا کرسٹینز کا ہے یا علومنیٹی کا ایک خیرکن ہے یا ان کا کرندہ ہے تو اس سے یہ چیز 100% واضح ہوتی ہے کہ اس کے بچے نہ کبھی نماز اید میں نماز جنازہ میں نماز جمعہ میں کسی نماز میں نہیں ملتے کہیں پر بھی شہر اسلام کے سیزاد وفاداریاں کرتے ہوئے نہیں پائے جاتے کہاں اپنی والدہ یہودی والدہ کے ساتھ وہ ایک کرسمس بنا کر کرسمس مناتے ہوئے اس کی تقریبات مناتے ہوئے پائی جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس پکچر ہے 23 دسمبر 223 کی یعنی اسی سال کی تازہ تازہ وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور دوسرے نمبر پار تارک جمیل صاحبہ نے کسی انکر نے پوچھا کہ آپ کا عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا خیال ہے تو انہوں نے کہا یہ جہنم کے گڑے خود کے لئے خود رہے ہیں ان قریب ان لوگوں کو جب ان کا اختتام ہوگا تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی تو ان کو پتا چل جائے گا یعنی کہ تارک جمیل صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیڑے کی موت کی وجہ سے کافی ٹوٹا ہوا ہوں اور اب میں سچ بول رہا ہوں یعنی تارک جمیل صاحبی ماضی میں کچھ سیاسی لوگوں کے کہنے پر ان کی سیاسی پرموشن کے لئے جھوٹ موٹ بولتے رہے ہیں ایسا جھوٹ انشاءاللہ ملیں گے کل نئے بیلوگ میں یا آج ہی نئے بیلوگ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ